کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی ڈیزیزز ہم نے دیکھی سروائیکل، پکشاگھات، آپ کا سائنوسائٹس اور بہت سی ڈیزیزز ہیں بہت سی کیا میکسیموم ڈیزیزز ہیں جو ہماری یہ پوائنٹس پہ ہم اگر ورک کرتے ہیں تو ان کو ریلیف ملتا ہے کیونکہ یہ ہماری نروز کو جو ہے ایکٹیویٹ کرتے ہیں برین کو جو ہے ایک پوزیٹیو سگنل دیتے ہیں سو کبھی بھی جو ہے یہ جو مرمہ پوائنٹس ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے ریکال ڈیز پوائنٹس اگین اینڈ اگین جب ہم تھیرپی کرتے ہیں اگر ہمارے پاس سائنوسائٹس کا پیشنٹ آیا ہے سو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے سائنوسائٹس میں ہم اگر ابھیانگم اس کا فیس کا ابھیانگم اگر ہم کر رہے ہیں اگر ہم ہیڈ مساج کر رہے ہیں تو ہم نے کن مرمہ پر فوکس کرنا ہے اور وہ مرمہ کون ہیں اور وہ پوائنٹس کہاں پر ہیں جیسے ہم دیکھیں تو ہمارے جو اردھو جترگت جو مرمہ سے ہیں ادھیپتی کرکاٹی کا ماتری کا ٹھیک ہے امش مرمہ ستھپنی مرمہ اپانگ فن آورت سیمنت ویدور شنک اتکشیب تو یہ جو مرماز ہیں تو جو بھی ہمارا مائگرین کا پیشنٹ آتا ہے اگر وہ تھیرپیس کرنے کے لیے آ رہا ہے سینوسیٹس کا پیشنٹ تھیرپیس کرنے کے لیے آ رہا ہے یا دوسرے بھی پیشنٹ کو اگر ہم ہیڈ مساج دیتے ہیں یا فیس مساج اگر ہم دیتے ہیں تو ہم نے کون سے مرماز پر جو ہے ہم نے فوکس کر کے رکھنا اور مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ ان کا پرٹیکولر پوزیشن کیا ہے اس کے بعد پین سے ریلیٹیڈ جو آتے ہیں سروائیکل سے ریلیٹیڈ آئے سروائیکل سے ریلیٹیڈ آئے تو ہم نے ہاتھ تک کے جو ہمارے ہاتھ تک کے مرماز ہیں ان پر ہم نے ضرور فوکس کرنا ہے اور ساتھ میں لو بیک کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ سروائیکل کے جو پیشنٹ آتے سروائیکل جو ہے ان کو بعد میں آرجینٹ ہوتا ہے پہلے ان کو بیک پین سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے بیک پین سے یا پھر کوئی بھی ان کا ریزن جو رہتا ہے تو اس لیے جب ہم سروائیکل کا پیشنٹ آتا ہے تو ہمارے پورے باجو کے مرماز اور بیک کے مرماز ان پہ دیکھنا ہے اگر ان کو جو ہے پین ریڈیٹ ہو رہی ہے اور اگر بیک کا پیشنٹ آتا ہے تو آبیسلی پھر تو ہمیں دیکھنا ہے اس میں ہمیں بیک کا اگر پیشنٹ آتا ہے تو نو ڈاؤٹ اگر ہم فل باڈی کے مرماز پہ اگر ہم دھیان دیں تو اس پہ بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو سب طرف سے نرو سے جو ہے وہ جوائنٹ ہے اور اس پہ ایکشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہم سب طرف کے مرماز پہ ورک کرتے ہیں اس اگزامپل کے لیے میں ایک بتا آتی ہوں جیسے کسی کو پیلوک پین رہتا ہے جیسے کانسٹی پیشن کسی کو رہتا ہے یا پروسٹیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ڈیزیز یا یورینری بلیڈر سے ریلیٹیڈ کوئی ڈیزیز رہتی ہے تو اگر ہم اس کے جو آپ کے اندربستی مرمہ آتا ہے اگر ہم اندربستی مرمہ کو جو ہے ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو it has good effect on lower abdomen so this is one example تو اسی طرح سے سب ہی مرمہ جو ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ جو ہے correlation ہے ان کا so یہ picture ہمیشہ ہمارے mind میں ہونی چاہیے جب بھی ہم therapist patient کا کرتے ہیں whenever patient کو پوچھنا ہے کہ ان کو کیا problem تھی اور اگر اس سے related کونسا مرمہ ہے وہاں پہ we have to work on that ٹھیک ہے yes or no do you find do you find is it useful no اچھا one more question میں جو پڑھاتی ہوں وہ سمجھ میں آتا ہے yes sir yes ma'am okay do you want some improvement somewhere i'm wrong کیا آپ کچھ چاہتے ہو کہ نہیں یہ چیز اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونی چھے any feedback don't tell no ma'am okay because no one is perfect you can give the personal feedback as well okay so it's good thing for other person to improve right right now right now okay back pain back pain go in most of the cases low back start start کوئی issue آ جاتا ہے تو pain جو ہے وہ ہمیں reflect ہوتا ہے it's not necessary کہ سب میں issue آئے گا اگر ایک میں بھی آتا ہے so it's start pain ٹھیک ہے تو جیسے strain کیوں آ جاتا ہے pain back میں so کسی نے اگر اکدم سے heavy weight جو ہے اس نے uplift کیا اور کوئی precaution نہیں لی کیونکہ اگر heavy weight اٹھاتے ہیں تو اس کے لئے ایک precaution رہتی ہے i don't know i will make you understand or not جب بھی آپ جھکتے ہو تو آپ کو ایک دم سے نہیں جھکنا ہے آپ کے جو knees ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑا bend ہونے چاہیے knees straight نہیں ہونے چاہیے سیدھے ایک دم نیچے نہیں جھک جانا ہے knee bend کرنے ہے پھر آپ کو نیچے جھکنا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایک دم ہماری جو spine ہوتی ہے اس میں ایک دم جرک نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے اور اگر patient اس طرح کا کوئی ہمارے پاس آتا بھی ہے backpin سے related patient therapy کرنے کے لیے تو اسے بھی ہم نے کہنا ہے کہ اگر وہ جھک بھی رہا ہے جھک کے کوئی کام بھی کر رہا ہے تو ایک دم سے نیچے نہ جھکیں وہ اپنے knees تھوڑا bend کریں پھر جھکیں اور bend کرتی باہر بھی ایک leg جو ہے تھوڑا آگے ہو اور ایک leg تھوڑا پیچھے ہو دونوں ایک straight line میں نہیں ہوں تو اس طرح سے جو ہے ان کو جھک کے جو ہے کام کرنا ہے اور اور کس طرح وجہ سے جو ہے اگر muscle stretch ہو جاتی ہے ligament میں strain آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی injury ہو جاتی ہے یا disc جو ہے degenerate ہو جاتی ہے کوئی structure deformity وہاں پہ آ جاتی ہے جس کے وجہ سے جو ہوتا ہے back میں strain آتا ہے یا disc میں جو ہے bulge ہو جاتا ہے تو bulge کیا ہے our spine is meet up of interlocked vertebra with disc vertebras آ رہے ہیں spine کا structure اگر آپ نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا تو پلیز دیکھئے گا کہ کس طرح سے جو ہے bones جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے join کرتی ہیں سو وہاں پہ کہہ رہتا ہے جسے ایک کے اوپر ایک ایسے bones رہتی ہے تو بیچ میں کیا رہتا ہے cushions type رہتا ہے otherwise تو کیسے move کرے گا آگے پیچھے left right کیسے وہ move کرے گا تو بیچ میں اس کے cushions رہتا ہے جس کو disc بلتا ہے تو اگر یہ جو ہے اس میں injury ہو جاتی ہے swelling ہو جاتا ہے herniate herniate ہوتا ہے کہ وہ اپنے place میں رہتی ہے تو وہ باہر نکل جاتا ہے تو اسے ہم herniate بلتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے یا پھر age کے حساب سے جو ہے اس میں وہ rupture ہو جاتا ہے وہاں پہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ nerves ہوتی ہیں وہ compress ہوتی ہیں وہ دبتی ہیں ان کے دبنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ pain ہوتا ہے so وہ pain جو ہے sometime وہیں پہ رہتا ہے اور sometime جو ہے وہ pain radiate ہوتا ہے ٹھیک ہے cytica cytica میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو disc جو ہوتی ہے آپ کے low back کے mostly جو ہوتی ہے lumbar region کا رہتا ہے اس میں تو وہ کہہ رہتی ہے تو bulge ہوگی رہتی ہے تھوڑا herniated ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ low back پہ pain ہوتا ہے اور low back پہ pain ہونے کے کام وہ radiate بھی کرتا ہے legs میں radiate کرتا ہے arthritis میں جو ہے lower back ہوتا ہے pain in lower back ایک منٹ ایک منٹ ارثرائٹس میں بھی آپ کے lower back میں pain ہوتا ہے اور abnormal spine curvature اگر ہو تو بھی ہماری جو ہے back میں pain ہوتا ہے so there is the many 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 reasons back pain ہونے کے back pain جو ہے کیونکہ it's a very ہماری جو back bone it's a main supportive function in the body تو کچھ بھی آپ کی اگر back میں اگر immunity آپ کی کم ہوتی ہے کچھ بھی means irregularity آپ کی body میں آتی ہے تو back ہماری back bone جو ہے وہ effect اس پہ effect آتا ہی آتا ہے osteoporosis میں back pain ہوتا ہے اگر کسی کو kidney problems ہیں تو infection کی وجہ سے بھی back pain ہوتا ہے but وہ differentiate ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا back pain ہو رہا ہے then postures کی وجہ سے یا sudden moments ہم جرکی moments کچھ کر لیتے ہیں جیسے ایک دم سے کسی کو sneeze آتا پھر آپ wrong position میں سوئے ہو اور بہت دیر تک آپ wrong position میں آپ بیٹھتے ہو even sometimes آپ walk جو ہے وہ بھی اگر آپ wrong position میں کرتے ہو جو لوگ walk کرتے ہیں وہ اپنا وہ اپنی lower back کو straight رکھ کے walk نہیں کرتے ہیں ان کا ایک bulge رہتا ہے وہ دھیلے ڈھالا ہو کے walk کریں گے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو back pain ہے اس کا جو ایک structure ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ distraught ہونے لگتا ہے so that is also one cause for the back pain اس کے بعد بہت سے diseases بھی ہوتی ہے جو back pain کا cause ہوتی ہے جیسے degenerative spondylolisthesis رہتا ہے جس میں vertebras جو رہتے ہیں displaced ہو جائے on to the other پھر آپ کا coda equine syndrome رہتا ہے which is caused when the nerves at the bottom of the spinal cord lose nerve function ہماری spinal cord میں جو nerves رہتی ہیں تو وہ ایک دم نیچے سے جو ہیں ان کے functions خراب ہو جاتے ہیں Spinal infection اگر ہو جاتا ہے fever اگر کسی کو زیادہ آجاتا ہے جیسے ایک normal language میں بولتا ہے کہ fever زیادہ نہیں آنا چاہیے دماغ پہ چڑھ جائے گا سو اس cases میں بھی جو ہے وہ back pain start ہو جاتا ہے patient کو اور بہت rare cases میں ہوتا ہے کہ tumor that is pressing against رہتے ہیں آپ pelvic diseases bladder infections kidney infections اور اگر لوگوں کو جو ہے ان کا sleep pattern صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے sleep ان کی disturb ہے تو بھی ان کو back pain رہتا ہے sleep disturb رہتی ہے تو میں تو کہوں گی بہت سی diseases جو ہیں وہ body میں آ سکتی ہیں ٹھیک اور symptoms کیا رہتے ہیں اس کے اگر back pain symptoms can range from mild to severe no doubt the main symptom is a dull aching sensation in the lower back which can at times go down to buttocks ٹھیک بہت یہ ہمارا ایک starting stage بھی رہتا ہے بہت slight pain ہماری لوگ back میں ہوتا رہے رہے ریڈیٹ بھی ہوگا ریڈیٹ نہیں بھی ہوتا ہے سم ٹائم لیکن بہت مطلب ignore کرتے ہیں اور back pain تو in these days i will say i think every person get affected every even sometimes kids small small kids will say oh i am getting back pain so اس کے بہت سے reasons ہیں اگر میں اپنے practical aspect کے حساب سے بولوں تو ایک reason اس کا یہ بھی ہے ڈیزیزیز ہے ویرود آہار بھی ہا رہے ہمارے wrong postures ہیں جو ایک reason یہ بھی ہے کہ stress factor stress factor جو mental instability mentally جو ہے person بہت weak ہو چکے ہیں ان میں mental جو strength ہوتی ہے وہ نہیں رہی ہے second thing immunity under nourishment it doesn't mean کہ وہ کھانا اچھے سے کھا رہے ہیں سب چیزیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ problem آ رہی ہے سو اس کا reason یہ ہے کہ جو بھی وہ nourishment لے رہے ہیں جو بھی وہ nutrients food وہ لے رہے ہیں وہ ایک particular quantity میں جو ہے وہ body میں digest نہیں ہو پا رہے ہیں جو nutrients digest ہونے ہے new cells بننے کے لئے جو food چاہیے جو nutrition چاہیے یا cells repair ہونے جو nutrition چاہیے وہ اس food سے نہیں مل پا رہی ہے سو وہ ایک under nourishment کی cases میں جاتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ back pain weakness وہ بہت زیادہ رہتی ہے تو اس کے لئے اگر suppose کوئی patient جو ہے directly therapist کے پاس آیا ہے کہ مجھے صرف back pain ہو رہا ہے مجھے اور کوئی problem نہیں ہے کیونکہ کوئی problem نکل کے پاس آئی نہیں رہی ہے ہم پوچھیں گے کوئی medicine پہ آپ نہیں لیتے وہ بولیں کہ کوئی disease تو نہیں ہے یا female کو ہم پوچھیں گے کی menstruation سے related کوئی problem تو نہیں ہے باڈی میں کئی اور pain تو نہیں رہتا ہے تو everything میں سب جگہ سے new ہوتا ہے کہ نہیں جسٹ back میں pain ہو رہی ہے تو یا کام زیادہ کر لیا ہے یا تھکان ہے یا کچھ ہے بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی pathology ضرور رہتی ہے ان کا nutrition جو ہے وہ proper نہیں جا رہا ہوتا ہے یا patient جو ہے mentally بہت unstable ہوتا ہے تو یہ ان reasons کو find out کرنے کے لیے ہمیں patient کو ڈاکٹر کے پاس ضرور 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 بھیجنا چاہیے کیونکہ یہ reasons جو ہیں ہمیشہ جو ہے patient ignore کرتا ہے اور mostly ہم دیکھیں تو یہ reasons female ہمیشہ ignore کرتی ہے اگر ہم ایک normal this is my practical experience شو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ایک general life میں ہم دیکھیں suppose کوئی shopping کرنے گئی ہے so hardly 15-20 minutes کے بات I am tired مطلب وہ وہاں پہ کھڑے ہو نا اور standing مطلب وہ آج کل تو ہر ان کا complaint شروع ہو جاتی ہے میری تانگ دکھنیا شروع ہو گئی تانگ میں درد ہو ہو گیا so that is کہ وہ جو problem آ رہی ہے وہ problem ان کے lower back سیس آ رہی ہے اور وہ کیوں آ رہی ہے یا تو وہاں پہ کوئی structural problem ہوگی جیسے ہمیں find out کرنا ہے نہیں دکھ رہی ہے تو ہمیں اس کا nutrition پہ focus کرنا ہے اور اس کے mental stability پہ focus کرنا ہے اگر ہمیں کوئی اور problem نہیں دکھ رہی ہے اگر ہم اسے بولیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے nutrition کو stable کرے اور اپنے mind کو relax کرے 60 to 70 percent relief she will get she اور ہی اس کو male ہو یا female ہو تو they will get the result ٹھیک ہے ہم divert ہو گئے تھے یہاں سے so next is کیا symptom دیکھنے ہی ملتے ہیں a stabbing or shooting pain that radiates down the leg from your buttocks yes inability to stand up straight yes جو میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ایک example کہ بہت دیر back کو جو ہے وہ ہر آگے اور پیچھے مطلب ہر ایک position پہ جو ہے وہ move نہیں کر لگانا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے اور the symptoms are severe when back pain is accompanied by the following symptoms اور آپ کے جو back pain ہے وہ کب آپ severe ہو جاتا ہے جب اگر آپ weight loss بھی آپ کر رہے ہیں تو weakness آرہی immunity جا رہی ہے fever ہے back میں swelling ہو گئی ہے اور pain جو ہے آپ نی تک ریڈیئٹ ہو رہا ہے اور اگر جب آپ urination یا پھر wobble moment کے لئے بھی جا رہے ہیں تو اس time پہ pain آ رہا ہے ٹھیک ہے wobble moment پہ آپ loss of control نہیں رہا ہے اور buttox کے آس پاس numbness ہو گئی ہے تو آپ کا back pain جو ڈاکٹر پیشنٹ کو کرنے کے لئے کہتے ہیں x-ray cd scan blood test کروانے رہتے ہیں جسے ہمیں اس کی بہت سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے bone scan and nerve studies ٹھیک ہے ہم اس کا treatment کیسے کرتے ہیں اگر تھوڑا بہت ہو تو yes normal ہم ointment لگا کے یا pain killer جسٹ اگر کچھ کسی jerk کی وجہ سے یا کسی ایسے ہی stretch کی وجہ سے pain ہوا ہے تو normal طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا pain killer اور spray یا پھر oil وغیرہ لگا کے جو ہیں ہم اس کو treat کر دیتے ہیں but اگر chronic back pain ہے اور وہاں پہ کچھ pathology ہے تو we go through our ayurvedic procedures جس میں ہم virachan دیتے ہیں abhyangam poorly swede you know all these things تو جب بھی ہم یہ procedures کرتے ہیں so talk to the patient کہ اسے کیا ہوا کیسے ہوا اور باقی اس time پہ پہ اس کو relief کتنا مل رہا ہے کٹی بستی ہم جو ہے اس پہ کرتے ہیں بالو کا swede اور اس کے بعد ماترہ بستی اور کشائے بستی ماترہ بستی ماترہ بستی جو ہے اس کے لئے بہت effective ہے اگر ہمارے پاس چھوٹا clinical setup ہے اور بہت زیادہ ہم patient کو نہیں کر سکتے تو اور ساتھ میں no doubt کہ internal medicine تو دیا ہی رہتا ہے اور جب ہم ریچن کرتے ہیں تو ہم patient کو تریوریت اولی جو ہے وہ ہم گھر کے لئے بھی prescribe کرتے ہیں جس سے کہ رہتا ہے کہ اس کا pith جو ہوتا ہے وہ بیلنس میں رہتا ہے اور اس کا pain وہ increase نہیں ہوتا ہے وات اگر وہاں سے نکلتا رہتا ہے تو وہ شول create کرے گا تو وہ pain جو ہے وہ سپیسیفائی رہتا ہے اور no doubt ہم نے patient کو جو ہے yoga اور کچھ جو ہے stretching exercise کرنے کے لئے ہم نے patient کو ضرور بول ہے ٹھیک ہے اور بھیانگم کے لئے بہت سے oil ہیں ہمارے پاس جس ہم کر دھنوان ترم مہام آش موری وینا کونٹم چوکا دی mostly وہ prescribe کیے جاتے ہیں ڈاکٹر سے ہی prescribe کیے جاتے ہیں جو انہوں نے prescribe کیا جیسے سپوز structure deformity ہے یا پھر herniated disc ہے تو وہاں پہ اگر ہم دھنوانترہ موری وینا اور کٹم چوکاڈی کو mix کر کے جو ہے وہ treatment کریں گے کٹی وزدی یا پھر پیچو اگر ہم کرتے ہیں تو we will get the result ٹھیک ہے and یہاں پہ میں نے agni karm mention نہیں کیا ہے no doubt اس میں agni karm اور cupping therapy یہ بھی کافی effective ہے low back میں then cutty bestie yes it is effective cutty bestie جو وہاں پہ inflammation کو کرتا ہے اور جو ہماری back muscles ہیں ان کو strength دیتا ہے اور اگر آپ پنچ کنما therapist ہو آپ اگر آپ muscle strengthening exercise بھی آتی ہیں so it's very good effect جو اس طرح کے pains ہوتے ہیں کیونکہ ہماری core muscles جو ہوتی ہیں ان کو strengthening دینا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو جب ہم strengthening دیتے ہیں تو کافی pain ہوتا support ملتا ہے even جو وہاں پہ bulge جو ہوا رہتا ہے وہ بھی کافی ٹھیک ہوتا ہے ایک صرف strengthening of muscles سے so اس پہ work اگر ہم کریں تو it's good اگر اس کو جو ہے پیشنٹ کو ہے اور بہت ہی obese پیشنٹ ہے کف کی پرکرتی زیادہ ہے تو بالوک کا سوید is very effective یا پتر پوٹلی سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہو پتر پوٹلی میں جو ہے آئ جو ہے بہت جیادہ نہیں لگانا ہے تھوڑا کم پیشنٹ کے پاتھ ہم اس کو بستی دیں گے جو آپ کا ماترہ بستی رہتا ہے ساہچ آدھی یا دھنوانترم دے سکتے ہیں we can give 80 ml or we can give 60 ml as well اور جو کشای بستی ہے it depends وہ patient to patient vary کرتا ہے ہم patient کو دے رہے ہیں clinic میں جو رہتا ہے so there are the few medicine combinations جو patient کو اس time پہ اس طرح کی conditions میں دیا جاتا ہے اب اس میں precaution لینا جو ہے back pain میں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ back pain یا پھر کوئی بھی آپ کی chronic pain ہوتی ہے that doesn't mean کہ اس میں therapy کر لیا medicine لے لیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا no it's a lifelong process مطلب آپ کو ہمیشہ اس پہ work کو کافی help کرتی ہے مطلب اس کی ہم نے thinking pattern کو change کرنا ہے اگر وہ ہمیشہ motivation ہم نے دینا ہے اس کو اگر patient جو ہے بہت for example patient جو ہے negative سوچتا ہے تو اسے سوچنے ہے کہ don't think negative think positive اس کی وہ بات دوبارہ سے آگئے کہ جو mental unstability ہے اسے ہمیں stability میں convert کرنا ہے mental جو ہے person کو strong بنانا ہے اس کو positive attitude دینا ہے اس کو سمجھانا ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں سوچتے رہنا ہے کہ مجھے pain ہو رہا ہے pain leave this pain work on pain and leave do your rest of the work in the life every time اس پہ نہیں focus کرنا pain یوگا ہے اگر ہم ان کو ایک proper way میں یوگا سیکھتے ہیں تو وہ ہماری core muscles کو strengthen کرتے ہیں جس کا ایک بہت چھوٹا سا example ہے مول بند اگر ہم کوئی exercise کر رہے ہیں اس time پہ ہم patient کو مول بند لگانے کے لئے بولیں تو وہ کافی strengthening جو ہے muscles کو دیتا ہے so muscles in the abdomen in the back are the ones that are responsible for keeping you upright as well as assisting you in day to day tasks working out these muscles lessens the chances of straining and damaging your back same thing جو میں آپ کو سمجھا چکی fit strength training exercise which focus at your core into your schedule at least twice a week patient or even knee pain patient or ankle pain patient so on shoes پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کے shoes پہنتے ہیں تو proper shoes یا sleepers جو بھی ہیں پہن 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 exercise کرنے کیلئے بول نا ہے اور yoga جو asanas ہیں جیسے bhujang asan marcat asan unloom willom کرنے کے لئے کہنا ہے fine پوچھنا ہے جب therapy کرتے patient کو کیا وہ کرتے ہیں in asanas کو یا کیا ان کو آتے ہیں اور اگر آپ کو yoga asanas آتے ہیں تو آپ ایک بار پہ patient سے پوچھ سکتے ہو کہ ایک بار آپ ہم کو کر کے بھی بتا سکتے ہو اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کو rectify کر نا ہے کیون کی ہاں اگر وہ کسی کے under instruction میں کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کی instruction میں نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بول نا ہے کی وہ کسی کی instruction میں ہی yoga کرے کیون ki wrong yoga کے جو posture ہوتے ہیں کرنے سے بھی ہمارا back pain وہ increase ہوتے ہیں not only back pain knee pain cervical یہ سب چیزیں جو wrong portion کرنے سے بھی increase ہوتی ہیں okay now next disease anything now next disease is gastritis means inflammation itis وہاں پہ لگا ہے so means inflammation ہوا ہے so severe gastritis is a medical condition جہاں پہ آپ کے stomach کے اندر کی جو lining ہوتی ہے sorry to disturb you کسی نے بھی camera on نہیں رکھا ہوتا ہے سب کا یہ حظہ رہتا ہے تو مجھے حظہ لگتا ہے کہ میں اپنے ہی سے بات کر رہی میں اپنا ہی فیس دیکھ میں ہی بول رہی ہوتی ہوں itis very funny situation really yeah so gastritis میں کیا ہوتا ہے کہ stomach کے اندر کی جو lining ہوتی ہے اس میں inflammation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے so inflammation ہونے کی بہت سی کارن رہتے ہیں acid وہاں پہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے inflammation ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی infection bacteria کوئی infection ہو جائے جس کی وجہ سے inflammation ہو جاتی ہے اور یہی جو ہے پھر ulcers بھی آکے جا کے بنتے ہیں جسے جو originate ہوتی ہے so the main cause of castritis is unhealthy food which includes junk food جو آش کل بہت ہوتا ہے no doubt junk food بھی کھانا چاہے because we are in this world so جو بھی ہے we are human being ہم اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے but maintenance وہاں پہ ضرور ہونی چاہیے suppose آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ this is a Friday or Saturday so آج میرا junk food day so آج میں ایک دن not food whole day اگر whole day ہوگی تو 3 دن پھر fast کیجئے گا اپنے junk food کو detoxify کرنے کے لئے so آج میرا ایک meal junk food I will enjoy this day so اس طرح سے manage کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ سمحل چیز کو ہٹا نہیں سکتے اپنی life سے food cooked street food ہوتے ہیں تو کوئی oily ہے تو oil جو ہے نا وہ جو کھڑائی سے oil ہے وہ نکلا ہی نہیں ہوتا ہے وہ اتنی بار process ہو گیا رہتا ہے کہ جو bad things ہیں وہ ہمارے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں سے تھوڑا سا ہمیں بچنا چاہیے اور in سب کچھ اپنی مو میں لے جاتے ہیں so habitual overeating it's also a very main cause for the stomach related diseases کیونکہ اچھا کھانا اگر بنا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اچھا یہ بھی ہے اس کو ویسٹ کیوں کرنا ہے جو ہم ایک normal ہماری thinking رہتی ہے لیکن ہم جب کھاتے ہیں تو ہم اس thinking کو بھول جاتے ہیں کہ اچھا کیوں چھوڑنا ہے ویسٹ چاہے گا dust میں نہیں ڈال لیکن آپ کی body میں جو آپ نے ڈالا وہ بھی dust میں گیا لیکن وہ جو باہر dust میں ہے اسے clean کرنا easy ہے لیکن آپ نے جو اندر dust میں ڈال right i think you are in agreement correct or not yes ma'am yes so patient کو آپ کو اس طرح سے سمجھانا ہے اس طرح سے counselling کرنی ہے patient کی کہ یہ چیزیں آپ نہیں کرنی ہے دوسرا جو ہے یہ جو bacteria آپ کا رہتا ہے pylori اس کی وجہ سے بھی inflammation ہوتی ہے then toxins accumulated in tissues and blocking the circulation imbalance of the nervous system mental instability patient میں ہے so really really stomach میں بہت جیادہ اس کا effect ہے اسی لیے اگر stomach سے related آپ کے پاس patient آتا ہے اچھا اب ایک patient کو پیٹ درد ہے آپ کے پاس وہ patient کس لی آئے گا کیا therapy کرنے کے لیے آئے گا بتائی جو مجھے simply اتنی ہم نے therapist پڑھ لی آپ therapist دیتے بھی ہو تو ایک just logic اگر پتا بھی نہیں ہے تو اپنا logic ڈال کے مجھے بتاؤ کہ پیٹ درد ہو رہا ہے وہ کیوں آئے گا time ہو بھی رہا ہے تو ایسی پوچھ لیتی ہوں تھوڑا سب ایک پیشنٹ ہے اسے جسٹ سمپلی پیٹ درد ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیا کروگے کروگا چھو ley ASH میں میرا دسانگ لے دسانگ لے 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 سمچ لے ریال لے 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 جو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس سلائیڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پیشنٹ کیا کرو گیا سی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے مینٹل سٹریس کی وجہ سے جو ہے اس کو وہ ہوا ہے تو جب ڈاکٹر وہ سب کچھ کریں گے سو میبی وہ ویسا پیشنٹ آپ کے پاس شیرودھارہ کے لیے آئے میبی ویسا پیشنٹ آپ کے پاس ابھیانگم کے لیے آئے کیونکہ اس سے ہم اس کی انڈاریکٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے نیکسٹ کلاس میں کنٹینو کریں گے گیسٹریٹس کو نہیں تو پھر یہ جو کنسیپٹ ہے یہ یہاں پہ آدھا ہی رہ جائے گا اور آپ نے جو لے بولا مد تھیرپی بھی ہم پیشنٹ کے سٹمک پہ کرتے ہیں آپ نے کیا ہے نہیں میں ہم آلنیا بھی لے پی کیا ہم نے مد تھیرپ نہیں کیا مد تھیرپی سے بھی جو ہے کافی اچھا ریزلٹ جو ہے کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر پیشنٹ آیا ہے تو we give some internal medicine اور وہاں پہ جو ہے مد لیپ جو ہے پیشنٹ کو اگر ہم لگا دیں تو it gives very good result fine so these are the few causes جس کی وجہ سے جو ہے گیسٹریٹس جو ہے وہ originate ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے بہت لیٹ ڈینر بھی کرتے ہیں لیٹ ڈینر کبھی نہیں کرنا چاہیے this is a very 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 bad thing آپ کے ڈینر موسیقی